ہلو اسٹوڈینٹس تو ڈیر اسٹوڈینٹس آج کی کلاس میں ہم پڑھ رہے ہیں کلاس ایٹھ انگلیس بک ہنی کوم کا سیکنڈ چیپٹر دا سنامی تو پیارے بچوں سنامی کسے کہتے ہیں اور کیا ہم اس کے ڈیس آسٹرز ہیں وہ ساری چیزیں ہم یہاں پر دیکھیں گے اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں جب سنامی آئے تو ہمارے جیون کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں تو وہ ساری چیزوں پر ہم یہاں پر بچار کریں گے تو پیارے بچوں یہ ایک سنامی کی گھٹنا ہے سچی جو یہاں پر اس چیپٹر کے مادہم سے آپ کو آپ کی کخشاں میں یہ لائے گیا جس سے کہ آپ سنامی کے بارے میں اچھی طرح جاگ روک ہو جائیں جس سے کبھی موقع پڑے تو آپ اس سے بس سکیں دوسروں کی لائف بھی آپ سیو کر سکیں تو پیارے بچوں یہاں اب شروع ہوتا ہے آپ کا یہ چیپٹر یہ سنامی is a very large and powerful wave سنامی کیا ہے بہت large اور بہتی powerful wave ہے یعنی بہتی بڑی اور جو ہے شکتیشالی wave ہوتی ہے لہرے ہوتی ہے سمدر کی اور کیوں ہوتی ہے یہ کیسے آتی ہے caused by earthquakes جو earthquakes کے کارن پیدا ہوتی ہے یعنی بھوکم کے کارن پیدا ہوتی ہے اب یہ بھوکم کہا آتے ہیں under the sea سمدر کے نیچے سمدر کے نیچے جب بھوکم پاتا ہے تو یہ پانی میں لہرے اٹھتی ہے بڑی بڑی بھی شال کا آئے اور انہی کو ہم سنامی کہتے ہیں on 26 December 2004 یعنی 26 December 2004 کو یہ سنامی ہٹ Thailand and parts of India ایک سنامی نے Thailand اور بھارت کے کچھ حصوں کو ہٹ کیا such as the انڈمان and نکوار ائیلینڈ جیسے کی انڈمان and نکوار ائیلینڈ اور اس کے علاوہ and the تمیل نادو کوسٹ اس کے علاوہ تمیل نادو کے سمدری تٹکو here are some stories of courage and survival یہاں survival کی اور courage کی کچھ کہانیاں ہیں اب آپ سے یہاں پر ایک question پوچھا جا رہا ہے did animals sense that a tsunami was coming some stories suggest that they did کہ جب tsunami آتی ہے تو کیا animals کو اس کا پتہ لگ جاتا ہے وہ sense کر لیتے ہیں تو یہاں پر answer بھی دے رکھا ہے کہ some کچھ کہانیاں ہیں جو یہ suggest کرتی ہے کہ وہ ایسا کر لیتے ہیں کہ نگمال ان کو پہلے ہی پتہ لگ جاتا these stories are from the and 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 یہ ساری کہانیاں انڈمال اور نکو وار دیف سمو کی ہیں اگنیسیس واردہ منیجر آف اے کوپریٹیو سوسائیٹی ان کچال کچال کے اندر اگنیسیس نام کا جو بیکتی ہے وہ کوپریٹیو سوسائیٹی کا منیجر ہے اس کی بائیف نے اس کو 6 اے پر یعنی صبح چھ وزے جگایا بوک ہم اپ یعنی اس کو جگایا کیونکہ اس کی پتنی نے محسوس کیا ایک بھوکم کا جھٹکا اگنیسیس کیرفولی ٹک اس ٹیلی ویزن سیٹ آف اس ٹیبل اور اٹھتے اس نے پہلا کام کیا کیا ٹیبل پہ اپنی ٹیلی ویزن سیٹ کو اٹھا کر نیچے رکھ جسے کی وہ گرے نہیں فال نہیں ہو اور بریک نہیں ہو ملنا ٹوٹے نہیں اور اس کے بعد کیا ہوا دین دا فیملی رش ڈاوٹ آف ڈا ہاؤس اس کے بعد میں پورا پریبار بھاگتا ہوا گھر سے باہر آگیا بھین دا ٹریمار سٹاپڈ دے سا دا سی رائیجنگ اور جب ٹریمار سٹاپڈ ہو گئے یعنی جو جھٹکے آ رہے تھے بھوکم کے جو کمپن ہو رہے تھے جب وہ سٹاپ ہو گئے یعنی بند ہو گئے تو انہوں نے کیا دیکھا دے سا دا سی رائیجنگ انہوں نے سمودر کو اٹھتے ہوئے دیکھا یعنی آگے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا انہوں نے کیا اور کنفیوزن تو اس الجھن کے سمیے میں دو آف ہی چیلڈرن کوٹ ہول آف دا ہینڈ آف دیار مادر س فادر اینڈ مادر س بردر یعنی اس کے اگنی سیاس کے دو بچوں نے ایک بچے نے نانا کا ہاتھ پکل لیا اور روش 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 اگنی سیاس نے ان چاروں کو دوبارہ نہیں دیکھا یعنی ان چاروں کو سید لہریں بیوز جو تھی سنامی کی لہریں تھی بھا کے لے گئی اس بائیف بھا سیپ دو اس کی پتنی کو بھی لہریں بھا کے لے گئی only the three other children who came with him were saved کیول تین بچے جو اس کے ساتھ آئے تھے یعنی اگنی سیاس کے ساتھ آئے تھے ان کو بچا لیا گیا تھا سنجیب آج پولیس مین اب یہ دوسری کہانی ہے سنجیب ایک پولیس مین تھا serving in the کچال آئیلینڈ of the Nikobar group of آئیلینڈ کے کچال آئیلینڈ میں وہ service کرتا تھا وہاں پر نوکری کرتا تھا he somehow managed to save himself کسی طرح اس نے اپنے آپ کو بچا لیا کھینے کسی طرح اس نے بچا لیا سویم کو his wife اور اپنی پتنی کو بھی and his baby ڈاٹر اور اپنی چھوٹی بچی کو بھی ان لہروں سے but then he heard cries for help from the wife of john the guest house cook لیکن جب اس نے guest house cook یعنی مہمان کھانے کے رسوئے کے جو رسوئے تھا جس کا نام john تھا جب اس نے اس کی پتنی کی help کرنے کی آواز چیخوں کو یا cries کو سنا تو سنجیب جمٹ into the water to rescue her تو سنجیب جو ہے اس کی پتنی کو بچانے کے لیے ریسکیو کرنے کے لیے پانی میں اس نے جمپ لگا دی چھلانگ لگا دی بٹ دے بار بہت سویپٹ away لیکن پہ دونوں ہی بہا کر کے لے جائے گے کہنے کا ملہ ان کو بھی لہریں بہا کر کے لے گئی 13 year old میگنا was swept away along with her parents and 77 other people 13 سال کی میگنا کو بھی لہریں بہا کر کے لے گئی اس کے ماں باپ کے ساتھ اور دوسرے 77 people کے ساتھ یعنی 77 لوگ اس کے ماں باپ اور میگنا یہ سارے کے سارے جو ہے بہ گئے پانی میں سی سپینٹ ٹو ڈیز فلوٹنگ انہ سی ہالڈنگ آن ٹو اے بودن ڈال لے لیکن میگنا نے کیا کیا کہ ایک بودن ڈال کو پکڑی رکھا یعنی ایک لکھڑی کے دروازے کو پکڑی رکھا اس طرح پانی کے اندر فلوٹنگ کرتے ہوئے دو دن بتائے یعنی اس نے دو دن سپینٹ کیے وارٹر کے اندر فلوٹنگ کرتے ہوئے ملہ تیرتے ہوئے 11 ٹائمز سی شا ریلیف ہیلی کافٹر آور ہیٹ آؤ اس نے اپنے اوپر منڈراتے ہوئے بچاؤ دل کے جو ہے ہیلی کافٹرز کو ٹائمز دیکھا ملہ گیارے بار اس کو دکھائی دی ہیلی کافٹر بٹ دی ڈیڈ نوٹ سی ہر لیکن ہیلی کافٹر میں بیٹھے ہوئے یعنی بچاؤ دل کے جو سدس تھے ریسکیو ٹیم کے جو لوگ تھے وہ میگنا کو نہیں دیکھ پائے سی وارٹ ٹو لے شور بائی ای بیو ایک لیئر کے دوارہ اسے سمدر کے کنارے لاکر چھوڑ دیا انٹ وار فاؤنڈ وار کنگ آن دا سی شور ان ای ڈیج اور اسے سمدر کے کنارے نیند کی عوستہ میں پیدل چلتے ہوئے پایا لوگوں نے الماس جاوید وار 10 سال الماس جاوید 10 سال کی تھی سی واز ای سٹوڈنٹ آف کارمیل کورنمنٹ ان پورٹ بلیئر وہ پورٹ بلیئر میں کارمیل کورنمنٹ نام کے اسکول کی ودیارتی تھی ہر فادر ہیڈ پیٹرول پمپ اس کے پتازی کے پاس پیٹرول پمپ تھا ہر مدر رہیل آج ہوم آج جو گھر تھا وہ ننکوری آئیلینڈ کے اندر تھا پریوار وہاں کرسمس سیلیبریٹ کرنے گیا تھا اور جب صبح صبح جلدی مارننگ میں ہی جب ٹیمور آئی جب کمپن آئے تو دا فیملی واز سلیپنگ تو یہ پریوار سورہ تھا الماس فادر سا دا سی وارٹ ریسیڈ الماس کے پتا جی سی وارٹ سمودر کے پانی کو ریسیڈ کرتے ہوئے دیکھا ریسیڈ کا ملا ہوتا ہے پیچھے کی طرف ہٹنا مو بیک ہی انڈر سٹوٹ دیت دا وارٹ بھوڈ کم رسنگ بیک بید گریٹ فورس وہ سمجھ گیا کہ پانی جب پیچھے ہٹتا ہے سمودر کا تو وہ دگنے بیک کے ساتھ یعنی بہت زیادہ بیک کے ساتھ باپس آتا ہے لوٹ کر کے اس نے ہر آدمی کو جگایا اور کسی سرکشت یعنی سیفر پلیس کی طرف انہوں نے جانے کی یعنی بھاگنے کی کوشش کی اور جب بھاگ رہے تھے تو ہر فادر کا سر کسی چیز سے ٹھکرا گیا اور گر گیا ہر فادر رش ٹو ہیلپ اس کے پتا اسے یعنی اپنے پتا جی کو بچانے کے لیے دوڑے دین کیم دا فرسٹ جائنٹ ویب اسی سمیح ایک جائنٹ ویب آئی بشار لہر آئی دیٹ سویٹ بہت دیم اور وہ لہر دونوں ہی باپ بیٹوں کو بہا کر کے لے گئی الماس کی مدر اور اس کی آنٹ اور انہوں نے اسے پکارا اور ایک لہر آئی اور اس نے اپروٹ کر دیا اٹری کو یعنی اس پیڑ کو جڑ سے اکھار دیا اور دونوں بھی لہروں کے دوارہ بہا کر کے لے جائی گئی الماس نے ایک لکڑی کا لٹھا تیرتا ہوا دیکھا فلوٹنگ کرتا ہوا سی کلائم آن ٹو اٹ وہ اس لٹھے کو پر بیٹھ گئی دین سی فینت اور اس کے واد وہ فینت ہو گئی بے ہو گئی وی جب وہ جگی سی واز ان اے ہس پیٹل ان کیمو اٹا تو وہ کیمو اٹا کے ہس پیٹل میں تھی یعنی جب اسے اس کی نید کھلی تو اس نے اپنے آپ کو کیمو اٹا میں ایک ہس پیٹل میں پایا from there she was brought to pot blayer اور وہاں سے اسے pot blayer لایا گیا the little girl does not want to talk about the incident with anyone چھوٹی بچھی اس incident کے بارے میں کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتی تھی اور فالس اب یہ کچھ سینٹینس ہیں یہاں پر اسٹیٹمنٹ ہے اور آپ کو بتانا ہے کون سا اسٹیٹمنٹ ہے اور کون سا فالس ہے جیسے پہلا دیکھئے اگنیسیس lost his wife two children his father in law and his brother in law in the tsunami یعنی اگنیسیس نے اپنے پتنی کو اپنے ساسور کو اور اپنے بھائی کو اپنے سالے کو سنامی میں کھو دیا تو بلکل سہی ہے ہم لکھیں گے اس کو true تو سنجیب made it to safety after the tsunami یہ فالس ہے ثرڈ بھال دیکھئے میگنا was saved by a relief helicopter no یہ بھی 11 بار دیکھا helicopter نے لیکن وہ دکھائی نہیں دی تو یہ بھی فالس ہے الماس father realized that a tsunami was going to hit the island یہ بالکل صحیح ہے یعنی ہم اس کو لکھیں گے true her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to جس پیڑ کو پکڑ کے کھڑی تھی اس پیڑ کو پیڑ کے ساتھ ہی بھا کے لے جائی گئی اس کی ماں کو اور اس کی چاچی کو تو یہ بالکل صحیح ہے آگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے have a nice time thank you very much children